بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے حافظہ ملیہ آج میں آپ کے ساتھ میکسیکن خوزین کی نئی ریسیپی شیئر کروں گی جس کا نام ہے فائر روسٹڈ برگرز آئیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ون ٹیبل سپون آئل اٹھ کروں گی ساتھ ہی میں ٹو ٹیبل سپون بٹر اٹھ کروں گی جب بھی ہم بٹر میں کوئی چیز بناتے ہیں اپنی تھوڑا سا آئل ہم ضرور اٹھ کریں اس سے آپ کا بٹر بہت زیادہ برنی ہوتا اور آپ کا فلیور بہت اچھا ریسیپی میں آتا ہے اب ہم اٹھ کریں گے ون کے جی اپنا چکن چکن کی کٹنگ میں آپ کو بتا دے تنا سٹریپس فارم میں کرنی آپ کو اس طرح سے سٹریپس فارم میں کریں گے اور ون کے جی میرے پاس ہے چکن سٹریپس فارم میں ہم نے اپنا چکن لے لیا ون کے جی اس کو ہم اٹھ کریں گے اور تھوڑی دیر میڈیم فلیم پہ ہم اسے کوک کریں گے میک شور آپ کا چکن اچھے سے واش کیا ہو ہمارے چکن میں سیلمونیلا بکٹیریا ہوتا ہے سیلمونیلا بکٹیریا بسیکلی بہت زیادہ ہامفل ہوتا ہے ہماری باڈی کے لیے جسے ہمیں بہت ساری ڈیزیزز پاس ہو سکتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھنے ہمارے چکن نے پانی چھوڑ دیا جب یہ پانی تھوڑا ڈرائے ہو جائے گئے اس میں ہم اپنے باقی کے سپائیسز ایڈ کریں گے اور میکس کریں گے اچھی طرح سے جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں ہمارا پانی ڈرائے ہو گیا اور 50% ہمارا چکن کو کھو گیا اب ہم اس میں سپائیسز ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈرائی تھائیم ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہم اپنے ڈرائی پارسلی ایڈ کریں گے روس میری لیوز ہمارے پاس ہیں ہاف ٹیبل سپون گرڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون پپریکا پاوڈر ہے ہمارے پاس ہاف ٹیبل سپون وائٹ پیپر ہے میرے پاس ون انہا ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر ہے میرے پاس ہاف ٹیبل سپون اینڈ سال ون ٹیبل سپون میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کو جتنا پسند ہو آپ اپنی مرجی سے ایڈ کر سکتے ہیں اب ان سب سپائیسز کو ہم میکس کرتے ہیں اس ریسپی کو اپنے گھر ضرور ٹرائٹ کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے یہ بگرز آپ اپنے ہائٹی میں اگر گھر پہ رینج کیے اس میں بنا کے دے سکتے ہیں اپنے گیسٹ کو اپنے بچوں کے لینچ بوکس میں بنا کے دے سکتے ہیں اور وہ ضرور پسند کریں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے ون لارڈ سائز کا ہم نے انین لے لیا اور اس کو اس طرح سے کٹنگ کر لیا آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑی دیل کوک کریں گے تاکہ انین کی جونسی ہمارے کچھا پانے وہ ختم ہو جائے اور اس کا اچھے سے فلیور چکن میں ایڈ ہو جائے تو میڈیم سائز کے ہمارے پاس کیپسی کا میں اسے میں نے جولین کٹنگ کر لیا مکس کریں گے میک شور آپ کے جو ویجیٹیبل کا کرنچ ہے وہ ختم نہ ہو اور آپ کا چکن جونسہ بہت اچھی طرح سے کوک ہو جائے جب بھی آپ کیچن میں کوکنگ کریں میک شور کہ آپ کی ہائیجین پروپر ہونی چاہیے ہینڈ واش آپ کا چکن کوک ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی چکن کی واشنگ چونسے وہ پروپر ویسے ہونی چاہیے جسے آپ بہت ساری ڈیزیزی سے بت سکتے ہیں ان کیس اگر آپ کا چکن واش نہیں ہے اچھی طرح سے ویجیٹیبلز واش نہیں ہے آپ میں بہت ساری ڈیزیزیز کاؤز ہو سکتی ہیں جو کہ پوڈ پوازنگ کا باس رہن سکتی ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہوں ریڈ بیل پپرز آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ سپائیسی ایلو پینس تھی میں نے یہ ایڈ کی ہیں اس سے آپ کا جو ٹیسٹ ایف پریور بہت انہینس ہو جائے گا چکن ہمارا کک ہو گیا آئیے ہم اب سوس کی طرف چلتے ہیں اور سوس ریڈی کرتے ہیں برگرز کے لیے سپائیسی ایلو پینس سوس کے لیے ہمیں ون کپ مایونیس چاہیے ون کپ مایونیس میں ہم ایڈ کریں گے ایلو پینس ایلو پینس کو ہم دوبارے نے 2 ٹیبل سپون چاپ کر لیا ون ٹیبل سپون ہم نے اپنی سیراچہ سوس ایڈ کیا سالٹ میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف تی سپون آپ اپنے کونٹیٹی کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں کرشڈ ریڈ چلیے میرے پاس ہاف تی سپون اسے مکس کریں گے اور اپنے برگرز کے اوپر اسیمبلن کریں گے آپ اس سوس کو اپنے دوسری چیزوں کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں لائک برگرز کے ساتھ اس کے علاوہ کرسپی پکوڑا آپ نے بنائے ہیں چکن ڈونٹس وغیرہ بنائے ہیں اس کے ساتھ بھی یوز کریں سب سے پہلے ہم ان کی کٹنگ کریں گے پھر بٹر لگا کے ان کو ٹوز کریں گے سب سے پہلے ہم بٹر لے لیں گے اور اپنے بنس کو ٹوز کریں گے ہم اپنے برگرز کو ٹوز کریں گے برگرز کو ہم جسٹ ون سائز سے ٹوز کریں گے ٹوز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے برگرز رون سے ہیں اس میں اپنی سوس ابزورب نہ ہو اور اس کا ٹیسٹ رون سے انہینس ہو جائے فرسٹ ہیلی اس کے اوپر ہم اپنے سوس اسیمبل کریں گے چکن ہم نے اپنا ریڈی کیا وہ اٹ کریں گے اس میں ہم جو چیز یوز کریں وہ موسریلا چیز سلائز ہیں آپ کو کوئی بھی پسند ہو آپ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا کراؤن لیں گے اس پہ ہم اپنے ریڈی سے دریس کریں گے جی ناظرین آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی؟ امید کر دی ہوں پسند آئی ہوگی اپنا فیڈباک دینا مت بھولیے کومنٹ سیکشن میں اللہ حافظ موسیقی